السلام علیکم کر سب وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کہہ سب اب سباہ انکمل میں شروع ہوگی تو اب آدم روز کے بارے میں کوئی معلومات دیں گے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشابان شہری و رمضان شہر اللہ صدق اللہ مولانا لذیم و صدق رسول النبی کریم الامین آج چار شبان المعظم بروز جمعیرات پندرہ فروری دوہزار چوبیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ نہیں عظمتوں شانوں والے ہیں برکتوں والے ہیں لیکن جس چیز کی نسبت میرے اور آپ کے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز افضل و عالی ہو جاتی ہے اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں ایک کپڑا ہے اور کپڑا ہزار روپے میٹر ہے یہ دو ہزار پانچ ہزار بوسکی کا سوٹ ہے ایک گز اگر وہ کسی کے جسم پر چاہے وہ وزیر اعلیٰ وزیر عظم کے جسم پر لگا ہو کوئی اس کو چومے گا نہیں لیکن اس کے براکس اگر بیس روپے گز والا بھی کپڑا ایک قرآن کا غلاف بنا دیا جائے تو اس غلاف کو ہر بندہ چومے گا کیوں اس لیے کہ اس کم قیمت والے کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گی ہے جس کی نسبت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ چیز اگر کم قیمت والی بھی ہو تو زیادہ قیمت والی بن جاتی ہے معرفہ کی نسبت اگر نکرا سے ہو جائے تو وہ معرفہ نکرا نکرا نہیں رہتا معرفہ بن جاتا ہے اس طرح ادنا کی نسبت آلہ سے ہو جائے تو ادنا ادنا نہیں رہتا آلہ بن جاتا ہے تو اسی طرح شعبان کی نسبت کس سے ہے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شعبان شہری شابان میرا مہینہ ہے باقی مہینے بھی بڑی شان والے ہیں عظمت والے ہیں لیکن شابان کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اس لیے شابان بڑی عظمتوں شانوں والا ہے اللہ نے قرآن میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے لیلت مبارکہ یہ برکت والی رات ہے اس میں ایک جو شب برات ہے شب برات آنے والی ہے فیہا یفرق کل عمر حکیم اللہ فرماتا ہے کہ میں اس رات کو ہر حکمت والا کام بانٹ دیتا ہوں شب برات بہت ہی شانوں والی رات اس مہینے میں تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور شب برات جو ہے اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ کی بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پورے مہینے میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ جے